اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سلک و فارک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المبشر صل اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ و سلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہ ملے گا نمبر ایک انصاف کرنے والا حاکم دوسرا وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے خدا کی عبادت میں رہا تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے چوتھا وہ آدمی جن نے اللہ کے لیے دوستی رکھی اور اسی دوستی پر ہی مرا پانچوہ وہ متقی جس کو کسی عورت نے اپنی طرف بھلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں چھٹا وہ سخی جس نے اللہ کی راہ میں ایسا چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ سے جو دیا تو بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی ساتوہ وہ شخص جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں خوف خدا میں بے نکلی ناظرین اکرام آج ہم سلسلہ چشتیا نظامیاں سابریہ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو بیق وقت محدث آزم بھی تھے اور جو ایک بہت بڑے صوفی بھی تھے جو ایک بہت بڑے مناظر بھی تھے جو ایک بہت بڑے استاد بھی تھے اور کمال یہ تھا وہ ایسا استاد تھا کہ اس کے ہاں سے جو جو شاگرد نکلا وہ اپنی اپنی جگہ پہ ایک بہت ممتاز استاد بھی بن گیا آشک رسول بھی بن گیا اور سارے ہی یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ ایک استاد کے سارے شاگرد قابل ہو ایک سے ایک بڑھ کے ایک کا نام لوں تو آپ احران ہو جائیں گے پاکستان میں ان کے جتنے شاگرد تھے ان کا ایک کمال یہ تھا کہ سب متبع سنت کوئی ان کا عمل آپ سنت کے خلاف ثابت نہیں کر سکتے میں صرف ایک نام لے رہا ہوں جس کو پوری دنیا مانتی تھی مولا ابو دعوت صادق صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا دو برس پہلے انتقال ہوا گجرانوالا سے جن کا تعلق تھا ان کو غیر بھی مانتے تھے جو ان کے مسلک سے نہیں تھے وہ بھی ان کے تقوے کے قائل تھے میں نے تو ان کو بہت قریب سے دیکھا بہت عظیم صوفی تھے اسی طرح ان کے شاگردوں میں مفتی محمد حسن سکھر والے بہت بڑی علمی شخصیت تھے مفتی محمد شریف رزوی صاحب رحمت اللہ علیہ بکر کے تھے بہت بڑی علمی شخصیت حدیث کے استاد تھے مفتی عبدالقیوم ہزاروی لاہور کے تھے علامہ شمس و زمان قادری تھے اتنے بڑے بڑے ان کے جو شاگرد ہوئے اور ساری زندگی وہ جو مجید امجد نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ جن کے خون سے نکر رہی ہیں یہ سرسبز ہمیشہ یہاں صادق جذبوں طیب رزقوں والے تھے یعنی حالت یہ تھی کہ جو ان کے مدرسے میں میری مراد آج میں اپنے ممدو کا تعارف کرا دوں علامہ محمد سردار آمد صاحب محدث آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ ان کے ایک صاحب زادہی اب زندہ ہیں قاضی فضل رسول حیدر میں نے ان کو بھی دیکھا قاضی فضل رسول حیدر کی میں نے جوانی بھی دیکھی اس دور میں بھی اس فقیر کو بھی یہ عزاز حاصل لہا میں ان کے ساتھ کئی سفروں میں علامہ شاہ مندرانی علامہ عبدالستارخان نیازی قاضی عبدالنبی کوکب علامہ آمد علی قصوری وہ ہمارے ہم سفر ہوتے تھے تو جاتے تھے جلسوں میں تو میں نے دیکھا سب سے پہلے جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو قاضی فضل رسول کہتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا سب کام چھوڑے یہ تقریریں جلسے ہوتے رہیں گے پہلے آپ جو ہے کریں اور سنت پہ ان کا عمل بھی اب بھی اللہ ان کو سلامت رکھے مجھے میں تو کافی عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی وہ ویلچئر پہ ہیں اور کافی ضعیف اور کہتے ہیں کہ علیل بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اکاملہ عطا فرمائے وہ اپنے والد کی مکمل روایات کے امین ہیں جو لوگ ان کو جانتے ہیں جو ان کے مرید ہیں عقیدت مند ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی حال اپنے والد والا ہے لیکن علمی طور پہ جو ایک کہنا چاہیے اس دور کے آفتاب تھے علمی وہ شیخ الحدیث محدث عاظم مولا سردارہ مصاب رحمد اللہ لے تھے اور کمال یہ ہے کہ جو جو شاگرد پڑھ کے نکلا وہ لگتا ہے کہ ایک علمی کہکشان تھی ایک سے ایک بڑھ کے ان کے بہت سارے شاگردوں سے مجھے ملنے کا شرف حاصل ہوا وہ عیش عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب حدیث کا درست دیتے تھے تو کہتے ہیں کبھی وہ مسکراتے اور کبھی وہ رونا شروع کر دیتے تو لوگوں نے کہا اس کی بات کیا ہے انہوں نے کہا جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے وہاں میں مسکراتا ہوں جہاں آپ کے مزاج میں جلال آیا وہاں جلال آتا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں استغفار اور رکت قلبی تاری ہوتی تھی میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرتا ہوں اور ناظرین کہاں آپ پہلان ہوگئے آج سب لوگ اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان میں پانی کی کمی ہو رہی ہے اور عزیز پاک میں آتا ہے کہ پانی جو ہے اس کو استعمال زیادہ پانی کا زیادہ جو ہے وہ ایک گناہ ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی کبھی نلکے سے نل سے یا نلکے سے وضو نہیں کیا وہ پہلے کسی برتر میں پانی لیتے تھے کوزے میں لوٹے میں اور اس سے وضو کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پانی کا زیادہ نہیں ہونا چاہیے مدرسے کی جو روٹی پکتی تھی طالب علموں کے لیے ایک طالب علموں کے زیادہ روٹی بچ گئی تھی تو اس نے ان کی بھیز کو کھلانا چاہیی تو اوپر سے تشریف لیا ہے انہیں کہا یہ روٹی کہاں سے لائے اس نے کہا جی وہ مدرسے سے جو روٹی بچی ہونا فرمایا نہیں وہ مدرسے کی ہے وہ طالب علموں کا حق ہے یہ میری بھینس ہے یہ اس کا مدرسے کا جو لنگر کا کھانا ہے وہ نہیں کھا سکتی اتنے زبردست تھے اور جب وہ پڑھاتے تھے تو کہتے ہیں بالکل امام مالک کی یاد تازہ ہوتی تھی وہ پہلے خوشبو پہلے خود غسل فرماتے اچھا لباس پہنتے پھر وہ خوشبو لگاتے اور وہ کہتے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو لوگ کتنا احتمام کرتے ہیں کسی بڑے کی بارگاہ میں جانا ہو تو وہ کتنا احتمام کرتے ہیں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں حدیث پاک پڑھا رہا ہوتا ہوں تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھاری ان کی بارگاہ میں ہوتا ہوں تو اس لیے عدب کا اتقاضہ یہ تھا اور ان کی اتنی باتیں اور صاحب کرامت بزرگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عطا کی تھی کہ ایک صاحب جو تھے پاکستان نیانے بننا تھا تو ان کے گھر میں جنات ایٹے پھینکتے تھے وہ بہت پریشان علاج کیے کچھ فرق نہیں پڑا تو ایک دن وہ بندہ آیا کسی ان کے مرید کے ساتھ اسے کہا جی ہم بہت پریشان ہیں آپ نے اپنی چھڑی دی جو اسا تھا کہہ لگے جا کے اپنے وہاں پہ گاڑو اپنے سین میں اور کہنا کہ سردار محمد نے کہا ہے کہ خبردار ادھر کوئی آیا آئندہ جن تو کہتے ہیں اس کے بعد جنات آنا بند ہو گئے یہ متبع سنت لوگ ان کی جو زندگیاں ہیں وہ کیا ہے کہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے جی چاہتا ہے نقشے قدم چومتے چلیں اور پھر بریلی شیف مولا حمر رضا خام بریلوی رحمت اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت فاضر بریلوی کے ساب زادے تھے ان سے انہوں نے علم پڑا تھا اور ان سے تو بڑے بڑے لوگ شیخ القرآن لامہ عبدالعزاروی وہ ان کے ہم اثر تھے اس دور میں وہاں پڑھنے والے لوگ بھی بہت بہت بڑے تھے مولا نئیم الدین مراد عبادی رحمت اللہ علیہ جو شخصیات وہاں پہ اس دور میں ہوتی تھی تو ناظمی اکرام آج محدث اعظم پاکستان علامہ سردارہ منصح رحمت اللہ علیہ کا جو ہے وہ یوم ہے ان کے حوالے سے گفتو کریں گے ان کا انداز حدیث ان کا علمی ان کا زہد ان کا تقوی ان کا اپنے شاگردوں سے محبت اور شفقت کا سلوک اور ہمیں یہ عزاز آسل ہے اس وقت پوری دنیا میں ان کے دو شاگرد زندہ ہیں ایک میلسی میں ہیں مجھے ابھی بتایا میرے مہمان مفتی سعید ریزوی صاحب نے حسن علی صاحب ہیں علامہ حسن علی وہ ایک زندہ ہے اور دوسرے بابا جی پیر انوار حسین جلو آنوی جو ہیں یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے تو ہماری سعادت ہے اور خاص طور پر آج ان کی باتیں جو ہیں ہم پیر انوار حسین جلو آنوی سے سنیں گے ناظرین اکرام میں اپنے میمانوں کا تعرف کرا دوں میرے ساتھ مفتی محمد صعید ریزوی صاحب ہیں یہ محدث آزم کے ایک شاگرد کے آگے شاگرد ہیں تو ان کو بھی ایک نسبت ان سے حاصل ہے پیر انوار حسین جلو آنوی سے آپ واقف ہیں بابا جی سے عدیب ہیں شاعر ہیں روحانی شخصیت ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر محمد یونس ریزوی صاحب ہیں یہ بھی میرے مہمان بنتے رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بھی بڑے صوفی مزاج آدمی ہیں آج ان تینوں سے ہم ان کی باتیں سنیں گے جی مفتی صاحب میں ابتداء آپ سے کر رہا ہوں سعید صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب جیسا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا قانون ہے کہ جن ہستیوں کو وہ اپنے دین مطین کی خدمت کے لئے منتخب فرماتا ہے ان کا بچپن بھی بڑا بے مثال ہوتا ہے جوانی لڑکپن سارے معاملات حضور مہدیس صاحب علیہ الرحمت بھی انہی پاک سیرت لوگوں میں سے تھے جن کا بچپن کا کردار بھی اتنا عالی تھا کیونکہ خاندانی نجابت و شرافت بھی تھی اور گھر کا محول اتنا مذہبی اور اتنا پرہیزگار تھا جس نے آپ کا بچپن میں نماز روزہ اور یہ دیگر عبادات کی پبندی آپ کی دوسری عادت بنا دی تھی پھر میٹرک کے بعد جب آپ لاہور آئے تو اس وقت آپ نے پہلی مرتبہ احل حضرت کے شہزادے جن کا بھی آپ نے تذکرہ کیا حضور حجت الاسلام جن کا لقب تھا کہ بہت سارے غیر مسلم صرف ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ ان کی زیارت کی اور زیارت کرنے کے بعد باقی تعلیم جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے ایفے اور پٹوار وغیرہ کا ارادہ تھا تو پھر وہ اس کو چھوڑ دیا اور یہی ارادہ کیا کہ اب ان کے ساتھ جائیں گے اور وہاں جا کر پڑیں گے اس سے قبل حضرت شاہ صراز اللہ گرداز پوری رحمت اللہ تعالیٰ جو سلسلہ چشتیا کے عظیم پیشوا تھے ان سے شرف بیعت اب حاصل کر چکے تھے اور روحانیت کا غلبہ طبیعت پہ پہلے بھی تھا تو پھر جب بریلی شریف پہنچ گئے اور وہاں آلہ حضرت کے خانوادے کا آپ کے ساتھ حسن سلوک کا عالم یہ تھا کہ لوگ آپ کو آلہ حضرت کے گھر کا ایک فرد سمجھتے تھے حضرت مولانا شاہ حامد رضا خان صاحب جو باقی طلبات ہیں ان کے کھانے کا احتمام مختلف ذرائع سے ہوتا تھا تو ان کا کھانا بھی ان کے گھر سے آتا تھا بستر بھی گھر سے دیا اور پھر آپ نے خود بھی پڑھایا حضرت حجت الاسلام نے اور مفتی آزم ہند حضرت مولانا شاہ مصطفی رضا خان نوری رحمت اللہ علیہ ان سے بھی پڑھا اور خاص جو اسباق پڑے اور بہت زیادہ جن سے آپ نے اقتصاب فیض کیا وہ حضرت صدر شریعہ بدر طریقہ علامہ امجد علی آزمی صاحب بہار شریعت ہیں جن کے پاس آپ نے تکمیل کی اور پھر جب آپ کا مکمل ہو گیا سارا علوم سے آپ فارغ ہو گئے تو پھر آپ تدریس کے میدان میں اترے اور آپ کے شگردوں کی ایک طویل فیرست ہے جو وہاں اجمیر شریف میں اور پھر بریلی شریف میں آپ سے پڑھتے رہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو زبان کی ایسی سلاست عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایسی تھی حالانکہ عام جو اساتذہ ہوتے ہیں جو فنون پڑھانے والے ہوتے ہیں جیسے صرف نعو وغیرہ جو تو وہ فنون کو فنون کی حد تک پڑھاتے ہیں لیکن آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بندہ صرف اور نعو پڑھتے پڑھتے عاشقی رسول نہ بنے تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے تو اس کے اندر بھی ہر بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت حضور کے ساتھ عشق اور حضور کے ساتھ وفا کا درس آپ دیا کرتے تھے جی بابا جی آپ تو ان سے براہ راست آپ نے فیضہ اصل کیا براہ حدیث کیا کیسے استاد تھے پہلے دیو بتائیں آپ استاد الاستاد تھے استاد العلامات تھے استاد المشائق تھے اور آپ ایسے استاد رحیم تھے کریم تھے اور عاشق جمال مصطفیٰ تھے سبحان اللہ وہ ہر ایک طالب علم کے لیے یہی چاہتے تھے کہ اس کے دل میں بھی اس کے مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو جائے سبحان اللہ آپ کا اندازے دورہ حدیث حریف ایسا نرالہ تھا کہ جب آپ بند تھن کر بند تھن کر اتن لگا کر جیسے آپ فروا رہے ہیں اپنے منصر پر بیٹھتے تو پھر عالم یہ ہوتا کہ سب سے پہلے یہ حکم ہوتا کہ بردہ سری پڑھئے آپ بھی بردہ سری پڑھتے اور تباہم تو لبا جو ہے ترنم کے ساتھ مولا يَسَلِّمَ سَلِّمَ دَائِمًا یہ الحمدللہ فخر حاصل ہے کہ چونکہ نحو بغیرہ سرف بغیرہ مشکات نبراز تک اور صدرہ بدرہ تک میں نے منطق بھی بڑے عظیم اس ساتھ ساتھ سے پڑھی تھی تو مجھ کو فرماتے ہیں کہ تمہاری عمارت جو ہے وہ تیز بھی پڑھتے ہو اور صحیح بھی پڑھتے ہو پڑھو جب میں حدیث پاک پڑھتا تو بہت خوش ہوتے ہیں پہلی بات ان کی یہ تھی کہ جب وہ متقابلہ اور متزادہ احادیث کی تطویق فرماتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے سیاہ ستہ آپ کے صاحب نے کھلی پڑھی ہے سبحان اللہ بخاری ہے مسلم ہے سرمزی ہے نسائی ہے ابن ماجہ ہے یہ سب جو کتابیں تینہ سیاہ ستہ کی آپ نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ احادیث کی تین سو اسی کتب ہے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ حدیث سیاہ ستہ میں نہیں ہے تو یہ نہ کہو کہ نہیں بلکہ یہ کہو کہ میرے علم میں نہیں کیونکہ علم ہمارا محدود ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آتی اور الحمدلزہ طلبہ ایسے تھے کہ جیسے اردو آج پڑھا جاتا ہے اخبار پڑھی جاتی ہے ایسے ہی عربی پڑھتے تھے اور معانی وہ جانتے تھے کہ یہ معانی جانتا ہے جہاں تفسیر کرنی شروع ہوتی تو پھر اگر ذکر آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرات کا ایک تبسم ہے ایک دیکھ ہے فرماتے ہیں ایک کہکہ ہے تبسم تو یہ ہے کہ حضور افسر تبسم فرماتے تھے میں یہاں شہر کہہ دوں ایک کشوہ گر نے جام تبسم پلا دیا دل لٹ گیا ضرور بگر لٹ ہوا گیا اور پھر حضور دیکھ فرماتے تھے حدیث پاک میں آتا حدیث بدت نبادد ہو یہ قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے وضاحت کی دیکھ کہتے ہیں کہ آپ اتنا مسکراتے تھے کہ آپ کے نبادد سنایہ علیہ اور سنایہ سفلہ کے وہ بھی ظاہر ہو جاتے تھے کہکہ نہیں لگاتے تھے جب حضور تمسم کی حدیث ہوتی تو فرمایا خود بھی تمسم فرماتے ہو اور حکم ہوتا تم بھی تمسم کرو اچھا شاگردوں کو بھی ہاں شاگرد ہم بھی متمسم ہوتے اور جب رونے کی بات ہوتی تو آپ کی آنکھیں بہت ہی حسین تھیں اچھا میں کہوں کہ وہ آنکھیں تھی یا کہ غزالی آنکھیں تھی غزالی آنکھیں تھی یا نرگسی آنکھیں تھی یا یوں محسوس ہوتا تھا ہے نرگس چشم گل آریز دہن گنچا سنوبر خد سرابہ تم ہی گلچن ہو تو کیوں ہم جائیں گلچن میں میں یہ آئر کے ایک بھی شہر پڑھو گا کہ آنکھیں نہیں ہیں چہرہ پہ تیرے فقیر کی تو ٹھیک رہے ہیں بھی کے دیدار کے لئے وہ حضور اکلم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصبر اور دیدار میں منحبک ہو کر حدیث بھی پاک پڑھایا کر دیتے اور جب آنسو ٹھکھتا تو آپ کے رکسار پر نہیں پڑھتا تھا کیونکہ آنکھیں جو تھی وہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ انتظار کر رہی ہیں اور آگے جا رہی ہیں اس کے رسول کے ساپ مینارے نور تھے کہ وہ آنسو جو نکلتا تو وہ رکسار پر نہ پڑھتا تھا آپ کی سفید پاک باز حدیث پر پڑھتا تھا یا آپ کے سینے پر پڑھتا تھا جو آپ نے جبہ پہنا ہوتا تھا بابا جی میں نے اپنی زندگی میں جو آنسو پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کی آنکھ سے ٹپک نے دیکھا میں نے ایسا موتی زندگی میں نہیں دیکھا ان کی آنکھ سے کبھی آنسو نہیں میں نے ٹپک تھا دیکھا وہ موتی تھے بقاعدہ سفید رنگ کے اور اتنے اتنا ان کا سائز ہوتا تھا اور وہ ٹک ٹک کی آواز آتی تھے جب وہ نات سن کے روتے تھے تو یہ آشکانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی بلکہ جب حضور روتے تھے تو سسکیاں تک آپ کی نوبت پہنچ جاتی تھے حضور شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی سسکیاں بھرنے لگ جاتے تھے اور ہم دیکھتے رہتے تھے کچھ طولہ با الحمدللہ وہ بھی روتے تھے کیونکہ جب آقا اور استاد رو رہا ہے تصبر جانا میں حضور کے عشق میں تو ہمیں بھی رونا آ جاتا تھا تو میں تو کئی دفعہ یہ کیفیت تاری ہوتی ہے تو بعض لوگ جو ہیں وہ مہترز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ کیا ہوا کہ آپ بیان کرتے ہوئے آپ کو رونا نہیں چاہیے بڑے قیمتی تھے بڑے کام آتے نکلتے جو تیرے جوانی میان سو یہاں تو بزرگ یہ فرماتے ہیں درد بخشو سوز بخشو آہ بخش کشب نمنا کو دلے آگاہ آباکشو حضرت شیخ فرید الدین اتحار فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے رویا کرتے تھے وہ بزاؤ کا ہے جو یہ خود روتے نہیں ہیں اور پھر روکتے ہیں رونے والوں پر اعتراضات کے ڈونگرے برساتے ہیں اور اللہ کرے جہاں اگر عبادت لاکھ ہو اور عبادت میں زاؤک نہ ہو شوق نہ ہو حضور کی محبت نہ ہو تو لا ایمان علیہ بل لا محبت اللہ آپ حضور کے عشق کے ایک پیکر تھے آپ کو دیکھنے سے خدا یاد آجاتا تھا اذا رہو زوکر اللہ حضور نے آپ صرف محدث تب شیخ التفسیر شیخ الحدیث شیخ القرآن ہی نہ تھے بلکہ آپ فضائل علمیہ اور عقلیہ آپ جامع المنقول بھی تھے اور معقول بھی تھے اور ایسے ایسے راز بیان کرتے تھے آرے فانا میں تو یقین جانوں جو حضور کا عاشق ہے وہ اللہ کا ولی ہے اور وہ ولیگار تھا اس نے علماء کو ولی برادیا کوئی شک بلکہ میں ایک ارد کروں کسی نے سوال کیا کہ آپ کے کچھ طالب علم جو ہے وہ عبارت نہیں پڑ سکتے آپ نے فرمایا میں سنیجت کی سند دیتا ہوں علم کی سند نہیں دیتا میرا جو شاگردہ ہے وہ سنی جئے گا سنی بڑے گا اور قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلابوں میں ہوگا سبحان اللہ اچھا جی میں ڈاکٹ صاحب سے کچھ بات کرلوں آپ نے کچھ واقعہ سنانا ہے جو آپ کے سامنے کوئی خاص واقعہ تو جب میں آپ کے پاس دوبارہ آوں گا جی ڈاکٹر یونس صاحب آپ تو ان کے شاگردوں کے شاگردیں آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے چینل نائنٹی ٹو کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کل کچھ دوست مجھے میرے اسپاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ان بزرگوں کی جو سیرت ہے اور ان کے حوالے سے جو پیغام آپ کا چینل دے رہا ہے لوگوں کو ایک تازکی ملی ہے اور وہ خوش ہوئے کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی سیرت اور ان کا کردار اخلاق اور علم کی وراست ہمیں مل رہی ہے تو حضور محدث اعظم پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے علمی حوالہ سے آپ ابھی سن رہے تھے ایسے گوشے ہیں جس گوشے کو بھی آپ لیں گے تو آپ کے ہم اثر اور آج تک آپ کا کوئی ہم پلنہ نظر نہیں آتا اب درس حدیث سے ہی میں آغاز کر لیتا ہوں چونکہ محدث اعظم کا آپ کو ایک لقب دیا گیا ہے تو وہ عام لوگوں نے نہیں دیا بڑے بڑے علماء نے دیا ہے اور علم والے لوگوں نے دیا ہے اور حدیث فن سے اس تعلق رکھنے والے جو یہ اسماع رجال سے اور حدیث کے فن سے جو تعلق رکھتے تھے ان لوگوں نے آپ کو محدث اعظم کا لقب دیا اب حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت شیخ الاسلام خاجہ کمر الدین سیالوی علیہ رحمہ آپ وہ درس حدیث میں وہاں تو شریف لائے آپ کے جامعہ میں اور آپ فرمایا کرتے تھے فیصلباد والوں خوش قسمت ہو کہ میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ میرے پاس آکے حدیث پڑھائیں لیکن انہوں نے فیصلباد کو پسند فرمایا یہاں تدریس فرما رہے ہیں تو جب آپ جامعہ کے قریب آتے تو جوتے اتار دیتے مریدین نے کہا حضرت ابھی جامعہ آگئے ہے مدرسہ آگئے ہے آپ نے پہلے جوتے اتار دیئے فرمایا تمہیں نظر نہیں آتا یہاں پر ذرا کان لگاؤ ایک عاشق رسول کی آواز نہیں آرہی یہاں تک کال اللہ تبارک و تعالی کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور یہ آواز کسی عام آدمی کی نہیں ہے فرما لگے یہ وہ عاشق رسول ہے جب وہ حدیث پڑھا رہا ہوتا ہے تو عشق کے اندر محبت رسول کے اندر ڈوب کر پڑھا رہا ہوتا ہے اس لئے یہاں عدب کے تقاضے یہ ہیں سبحان پر لازم ہے کہ اس ہستی کا احترام کیا جائے سبحان امیر ملت صیحت جماعت علی شاہ صلی اللہ علیہ رحمت شریف لائے حدیث کا درس جاری ہے اور آپ کی یاد مبارکتی کہ جب حدیث پڑھائی جاری ہوتی تھی کسی کے لئے اٹھتے نہیں تھے اٹھتے نہیں تھے اچھا یہ میں نے ان کے شاگردوں میں بھی دیکھا ہے ہمارے استاد شیخ الحدیث علامہ مدلیہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے تھے کوئی آجات بڑے سے بڑا درس حدیث کے دوران آپ نہیں اٹھتے تھے میں نے دیکھا ہے تو حدیث پڑھا رہے ہوتے تھے تو جب امیر ملت تشریف لائے تو آپ نے آ کر حدیث سنی درس حدیث ختم ہوا تو کھڑے ہو گئے فرمایا علماء کرام میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ انہیں ایک صرف محدث یا ایک عام استاد نہیں سمجھیے گا یاد رکھنا کہ جب ہستی ابھی تمہیں حدیث پڑھا رہے تھے ادھر وہ حدیث کی آپ کو تعلیم دے رہے تھے ادھر حدیث والے نبی سے وہ پوچھ پوچھ کر وضاحت فرما رہے تھے حضینی حضوری کا یہ مقام بلکہ یہاں تک آپ کی حضوری کے بارے میں یعنی علماء بیان فرماتے ہیں آپ کے شگردوں نے ایک بڑی پیاری بات بتائی اس طرح بھی حضرت مولانا حسن صاحب کا ذکر ہوا اس علاقے میں آپ تشریف فرماتے جہانیاں کی طرف راستے میں گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ہم نیچے تشریف فرمات ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے ایک زمیدار کاشت کاری کر رہا ہے وہاں پر زمین کے اندر حل چلا رہا ہے آپ نے اسے دیکھا ساتھیوں کو فرمانے لگے جو آپ کے ساتھ بیٹھے تھے مولانا حنیف وغیرہ فیصلباد کے کچھ اور دوست تھے فرمانے لگے یہ جو حل چلا رہا ہے یہ بندہ اللہ اس کے نبی سے پیار کرنے والا اور حضوری والا بارگاہ رسالت میں اس کو حاضری ملتی ہے اسر آدمی نے حل روک کر آکہ عرص کیا کہ حضور آپ نے میرا پردہ فاش کر دیا ہے لیکن اگلی بات بھی سن لیں میرے جانے سے پہلے آپ بھی تو وہی موجود ہوتے ہیں یعنی حضوری کا یہ عالم تھا دربارہ رسالت کے اندر حدیث پڑھا رہے ہیں تو پھر یہ حضور سے تعلق ہے اور دوران حدیث ایک ایک جملہ ان کا بتا رہا ہوتا تھا کہ وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ڈوب کر پڑھا رہے ہیں اور پھر اس کا اثر آپ کی عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام آپ کا شریعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا مسجد سے آپ باہر تشریف لا رہے ہیں آپ بڑا مشکل ہوتا تھا حجوم ہوتا تھا آپ کے عقیدت مرش ہوتا تھا ملنے والے لوگ ہوتے تھے اگر سنت کے خلاف نہیں قدم مسجد سے باہر نکالنا ہے تو بایاں قدم باہر نکالتے اور آگے مشکل یہ ہوتی کہ آپ جوتہ دائیں تر پہلے جو پاؤنے میں ڈالنا چاہیے تو پھر بایاں پاؤں آپ جوتے کے اوپر رکھتے اور دائیں پاؤں پہلے جوتے میں پہنتے پھر دوسرا بایاں پاؤں یعنی اگر یہ کہا جائے جن کی ہر ہر عدا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام تو آپ کی وہ ہستی نظر آتی ہے جی مفتی صاحب آپ کی طرف استاد کس نے بلند پایا غاج صاحب کبلا آپ نے بھی انٹرو میں بڑی ایک بات بتائی کہ آپ کے شگردوں کو ہم نے دیکھا چونکہ ہم نے ان کے شگردوں سے پڑھا ہے اور شگرد میں استاد کی جھلک ہوتی ہے اور وہ شگرد شگرد ہے ہی نہیں جس میں استاد کا آپ کو اکس نظر آتا آج نہیں نظر آتا ہے مفتی صاحب یہ پرانی باتیں ہی ہیں آپ ٹھیک فرما رہے ہیں آج نہیں آتا نظر تو پھر اسی لئے بے برکتی بھی ہے اور محرومی بھی ہے ہم نے جنہ سادسہ سے پڑھا جیسا کہ شیخ اللہ علیہ السلام محمد عبدالرشید رضوی صاحب سمدری شیف والے تو ان کو ہم نے دیکھا مفتی غلام حیدر کو آپ نے دیکھا ہے میں ان سے پڑھا ہوں میں ان کا شگرد ہوں اب وہ میرے دوست تھے یہ آخری لوگوں میں سے تھے میں نے مفتی غلام حیدر کو جس طرح درویشی اور اس کا فقر دیکھا ہے اس کا مقام دیکھا ہے اس کی جلک مجھے ان کے شگردوں میں نظر نہیں آئی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں ایسا کمال کا آدمی اور جس لو کہتے ہیں نا کہ احسان مند آپ نے ان کے ساتھ ذرا سی نیکی کی ہوئی ہے نا تو وہ ساری زندگی کے لئے آپ کے غلام تھے اور عشق رسول کا یہ عالم کے مقدمات کے معاملے میں میں نے ان کو بعض جو تھے نموس رسالت کے مقدمے ان میں مشورہ کیا آپ یقین کریں پورے لاہور کے علماء ابھی اس سے مرے نہیں تھے بڑے بڑے علماء تھے سب سے جو مسئلہ علی ہوا وہ میرے پاس آئے ہوئے تھے دفتر تو میں نے کہا یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور مجھے مقدمہ کرنا ہے کہہ لے یہ تو ڈھائی منٹ کی بات ہے مسئلہ کوئی نہیں ہے اچھا انہیں مسئلہ عل کر دیا اور سادے تھے وہ کبھی کبھی میں مزاق سے کہتا تھا کہ یہ بدو مفتی صاحب ہیں مزاق سے تو وہ میرے تقریباً ہمسر بنتے تھے بڑا ان سے مزاق چاہتا فیصلہ بعد سے وہ بندہ بس پہ بیٹھتا تھا اور دو دو سو کتاب کی فوٹو سٹیٹ کرا کے لاتا تھا میں جب ان کو پیسے دینے چاہتا وہ کہتے ہیں نا جی نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کا مسئلہ ہے اور اگر مجھے دو دن بھی ٹھہرنا پڑے تو میں دو دن یہاں پہ بیٹھوں گا ایسے لوگ تھے جن کی نسبت ہوتی ہے اللہ والے ان کا بھی ظاہر ہے وہاں ہمارے استاذ گرامی تھے اور ہم نے ان کو دیکھا ان سے پڑھا اسی طرح حضور محدث علیہ الرحم کے جو تلامزہ تھے ان میں بھی حضور محدث علیہ الرحم کی تربیت کا یہ اثر تھا کہ جب وہ حدیث پڑھاتے تو وہی کیفیت ہوتی جیسا بھی بیان ہو رہا تھا کہ آپ حضور محدث علیہ الرحمت حدیث نہیں پڑھا رہے تھے مشکاش بھی میں حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علالت حاضر تھی سرینور میں کچھ درد تھا تو آپ نے کپڑا باندھا ہوا تھا سرینور کو تو اب یہ حدیث جب پڑھا رہے تھے حضور محدث علیہ الرحم نے ایک لفظ کہا خود آپ بھی اور سارے مجمع کی چیخیں نکل گئیں آپ نے کہا کہ جب حضور ایسے کپڑا باندھ کے تشریف لائے ہوں گے تو صدیق اکبر سے کیسے برداشت ہوا ہوگا فاروق عظم سے کیسے برداشت ہوا ہوگا بلال نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا کیا کفیت ہوگی اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجمع پہ ایسی رکت تاری ہوئی اور حضور محدث علیہ الرحم کی ہچکیاں بند گئی اس دن حدیث کا سبق نہیں ہو سکا پھر اب روتے رہے اور روتے روتے اٹھ کے چلے گیا حدیث نہیں پڑا سکے یعنی کبھی اس قدر مستغرک ہو جاتے تھے اور پھر بارگاہ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت کا عالم یہ تھا کہ مولانا حامد بخاری صاحب تھے افغانستان میں حدیث شریف پڑھاتے تھے خود بہت بڑے شیخ الحدیث تھے ان کو مشکات پڑھاتے ہوئے کسی جگہ پہ اشکال آ گیا تو تھوڑا متردد تھے کہ اس کو اب کیسے حل کیا جائے تو خواب میں ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدیدار نصیب ہوا حضور کی کچھری لگی ہوئی اور لوگ بیٹھے ہیں سم نے تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے حدیث میں یہ اشکال آ رہا ہے تو آپ نے حضور محدث اعظم پاکستان جو انس وقت حضور کی کچھری میں موجود تھے ان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ مسئلہ ان سے حال کروالے تو انہوں نے یعنی وہ مولانا حامد بخاری جو تھے انہوں نے پھر حضور محدث اعظم سے وہ مسئلہ سمجھا انہوں نے حدیث پاک کا ان کو سمجھایا اور پھر وہ باقیدہ افغانستان سے بریلی شریف آپ کے پاس آئے اس سے پہلے کوئی ملاقات نہیں تھی سرکار کی بارگاہ سے یہ فیض نصیب ہوا اور وہاں آ کر بریلی شریف میں پھر ان کی زیارت کی مجھے جی کالرن ہے ساتھ اسلام علیکم موالیکم اسلام جی کون صاحب ہیں میں عرشد کالرن جی فیض صاحبات سے جی جی عرشد صاحب فرمائیں میرا سوال یہ ہے حضور کہ محدث کون ہوتا ہے اور ان کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور مولانا سردار احمد صاحب اس لحاظ سے محدثی آدم کہہ راتے ہیں تو اس پر تھوڑی سی روشی جالی ہے ٹھیک ہے جی نیکس جی اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی مبشر حسن صدیقی خوشحاب سے بات کر رہا ہوں جی صدیقی صاحب فرمائیں جی آج صاحب آج کا سوال یہ ہے کہ آج کے دور حاضر کے کل سکولر یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس قرآن پاک کا ٹرانسلیٹ موجود ہے اور احدیث کی کتب موجود ہیں تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس پر روشن ڈالیں اور علماء ربینین کون ہوتے ہیں ربانیجین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوچھ لیں نیکس جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی بالیکم سلام سب افضال ویگرز کر رہا ہوں لاہور پہ جی جی فرمائیے سر میرا سوال یہ ہے ایک تو شیح الحدیث اور محدث آزم میں کیا فرق ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو پچھلی ہفتے محمد شفیو کاروی صاحب کی آپ نے سیرت کی کتاب بتلای تھی اس کا نام بھی بتلا دی اور محمد سردار صاحب کی کوئی جو بھی کتاب ہے سیرت پاک پہ اس کا نام بتا دی ٹھیک ہے جی بتا دیں گے جی جی آگے جی نیکسٹ اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی فرمائیے جی عزیز صاحب اصل بات کر رہا ہوں جی فیصلہ بات سے جی اصل بات کر رہے تھے کہ شاگرد میں استاد کا جو ہے وہ آکس نظر آتا ہے شیخ الحدیث صلی اللہ مشریف ریز صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہ انتخاب فرما لیتا ہے جن سے دین کا کام لینا ہوتا ہے آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو غراج تحسین پیش کرتے ہیں چینل مالکان کو غراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس خوبصورت موضوع کو انتخاب کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ جامح رضی مزار اسلام اس کا جو حضور نے اس کا دنیاد رکھی ہے وہ کس سن نے اس دین میں رکھی ٹھیک ہے جی بتا کر لیتے جی ناظرین اکرام بہت مقصد سی بریک درود پاک سنتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا وَسَيِّدِنَا عُسَيْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَفَارِكُ وَسَلِّكُ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى سیدنا علی وسیدتنا خاتمہ وَسَيِّدَتِنَا عَسَنْ وَسَيِّدِنَا عَسَنْ وَسَيِّدِنَا حُسَيْدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَفَارِكُ وَسَلِّكُ وَفَارِكُ وَسَلِّقُ وَفَارِكُ اللہم صل على سیدنا ناظرین ایک ہمارے کالر نے پوچھا تھا مولانا محمد شفیع قاربی رحمت اللہ علیہ کی جو سیرت پہ کتاب ہے اس کا نام ہے ذکر جمیل اب اس کا انگریزی ٹرانسلیشن بھی ہو گیا ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ جو آدمی یہ کتاب پڑھ لیتا ہے اللہ کے فضل کرم سے اور سیرت رسول عربی علامہ نور بخش توقعی رحمت اللہ علیہ کی دو کتابیں اگر آدمی متعلق کر لے اور تفصیل سے کرنا ہو تو پھر زیاؤن نبی پیر محمد کرمشاہ صاحب کی جو سکس والیوم میں ہیں یہ وہ کتابیں ہیں جو صاحب کتاب سے آپ کی نسبت قائم کر دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو نسبت عشقی ہے وہ یہ کتابیں اگر آدمی پڑھ لے تین جو میں نے کہا ہے تو آدمی کی وہ نسبت قائم ہو جاتی ہے اور قلب میں کیفیت پیدا ہوتی ہے کچھ سوالات مفتی صاحب اپنا سعید رزوی صاحب پہلے انہوں نے پوچھا محدث کون ہوتا ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں اور شیخ العدیس اور محدث عاظم کا فرق کیا ہے پہلے تو اکالر کو اپنی تصحیح کریں یہ لفظ محدث نہیں ہوتا محدث ہوتا ہے یہ بڑا فرق ہے یہ پیش نظر رکھنا دی محدث کہتے ہیں جو حدیث کو روایتاں اور درایتاں جانتا سمجھتا اور پڑھا سکتا ہو یعنی روایتاں کا مطلب ہے اس کی سند اس کا مطن بیان کر سکتا اس کے جو باطنی معانی ہے وہ بھی بیان کر سکتا محدث وہ ہوتا ہے شیخ العدیس بھی جو حدیث کا استعاد ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے محدث عاظم وہ محدث عاظم کے اپنے دور میں وہ حدیث کے سب سے بڑے استعاد تھے اس لئے ان کو محدث عاظم کہا جاتا ہے یہ مدرسہ کب قائم ہوا یہ انہوں نے سن حجری کے حساب سے پوچھا ہے تقریباً تیرہ سو اٹھ سٹھ حجری تھی اور انیس سو اٹھالیس عیسوی میں بانہ نبیل اول شریف کے دن اثر کی نماز کے بعد اس کا سنگے بنیاد تھے اچھا جی بابا جی کو خاص بات ان کی سنائے پہلے میں یہ حضر کروں گا کہ فیصلہ باد میں جو اس وقت لائل پر ہوا کرتا تھا جب آپ نے یہ بنیاد یہ لائل پور تھا نا اس وقت تو لائل پور تھا اس وقت پہلے لائل پور ہوا کرتا تھا اب فیصلہ باد ہے جب آپ نے یہ بنیاد رکھی تھی تو اعلان کیا تھا کہ رسول اقرب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا جلوس نکالا جائے گا اچھا سب سے پہلے اگر میلاد پاک کا جسن منایا ہے تو حضرت قبلہ محدث آزم محمد سردار آمد صاحب قادری رحمت اللہ علیہ نے سبحان اللہ اور آج وہ ساری دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد پر میلاد پاک بنایا جا رہا ہے ٹھیک دوسرا یہ صلات و سلام جو نماز سے آزان سے پہلے پہلے تھا لیکن چند حالات کے مہتہت وہاں کے لوگوں نے اس کو بند کرا دیا تھا لیکن آپ نے اس کے مصطفیٰ میں مہب ہو کر یہ پھر صلات و سلام یہ جاری کیا جو آج دنیا کی ہر آزان میں گونج رہا ہے یہ فتوہ صادر فرمایا کہ یہ جو صلات و سلام ہے یہ آزان کا جزوِ لا اس کو پڑھ کر چند لمحے ٹھہر کر پھر آزان کو آزان سے علاق گیا یہ آزان سے علاق گیا یہ بھی آپ نے فتوہ صادر فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ حضرت سیخ الحدیث صرف سیخ الحدیث ہی لہتے بل یہ کامل بھی تھے سبحان اللہ محق کا معنی ہے تحقیق کرنے والا ٹھیک انہوں نے صرف حدیث کی ہی تحقیق نہیں کی بلکہ حدیث بیان کرنے والے کی بھی محبت کی ایسی تحقیق کی کہ حضور کے اس میں گم ہو گئے مجھے یاد پڑتا ہے ہاں مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ ہر تقریباً دورہ حدیث شریف میں مجھ سے مترنم مسری شریف سنا کرتے ہیں اور جب وہ مسری شریف پڑھی جاتی تو آپ کی آنکھوں سے ان کی آنکھوں سے آنسو کر ڈھلکنا توبہ میں نے گرتی ہوئی کونین کی قیمت دیکھی ایک دفعہ یہ بھی بات کر دوں مجنو کا ذکر آیا تو فرمانے لگے کہیے مجنو رحمت اللہ لے آہاں ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور مسکرا کر فرمانے لگے کہیے مجنو رحمت اللہ لے چشتی نظامی کرتی لیکن جب لیکن جب کسی حدیث پاک کا رد کوئی کرتا یا حضور کی گستاخی کا کوئی سما برابر بھی کوئی خیال کرتا تو آپ جلال میں آ جاتے ہیں اور آپ کا جو جلال تھا مجھے کہنے دیجئے کہ وہ جلال حقی تھا کیونکہ حق پر جلال کرتے ہیں سبحان اللہ اور پھر بات اگر بڑھتی تو پھر تدلیل پر اور پھر تفسیق پر نہ ہوتی تفتی پر ہوتی کہ جو میرے بحبوب کے ایک بال کی بھی بحرمتی کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا خود حضور نے فرمایا ایک دفعہ جب در سے دورہ حدیث ختم ہوا تو میرا کمرہ جو تھا بالکل دار الحدیث کے ساتھ تھا اور اس سے گزر کر حضور گھر تصریف لے جایا کرتے تھے مجھے دیکھتے رہتے تھے ایک دفعہ مجھے فرمانے لگے اقتدام ہیں صاحب زادہ صاحب یہاں زکاة کمال بھی ہے یہاں دوسرے صدقات بھی ہیں میں نہیں چاہتا یا تین سو کبوں بے سے اس وقت تو لبا پڑتے ہیں تو آپ اگر اپنے کھانے کا فرق نہیں پڑتا اگر آپ بھی کھائیں تو اگر آپ اپنے کھانے کا انتظام کرنے تو مجھے ہوشی ہوگی الحمدللہ میں نے اپنے کھانے کا انتظام کیا اور یہ ان کی خاص نظر کرم تھی حالت اس وقت میرا یہ عالم تھا کہ جلوانا شریف سے میں دو دفع پیدل جامعہ رسویہ میں گیا تھا جل نہیں چاہتا تھا کہ کسی سے کوئی پیسے مانگو والد گرامی یہ مجھے فرمایا کرتے تھے تیسائی غلام اممد قادری پیر جلوالبی بیٹا کسی کے مال پر تمہ نہ کرنا اگر کوئی دے تو یہ سمجھا اللہ رسول کی طرف سے ہے منہ نہ کرنا اور اگر پاس آ جائے تو جمع نہ کرنا ہاں الحمدللہ اس پر میرا عمل ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پہلے لاکھ روپے یا پچاس روپے یا پچاس آزار یا تیس آزار روپے میرے آکاؤنٹ میں داخل کروائیں پھر میں تمہیں وقت دوڑا باہر کا ہے یہ حضر شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ جب فارغ ہوتے کسی کو نہیں بلاتے تھے کوئی بھی نہیں آ کر بیٹھ جاتے تھے بڑے بڑے سعوداگری کی آ کر بیٹھتے جب فارغ ہوتے تو وہ خدمت کرتے لیکن اس وقت تھے وہ خزانتی مولانا عبدالقادر صاحب جو جامعہ قادری آباد میں بنا علامہ عطال مصطفیٰ نوری رحمت اللہ لے کے والد کرامی ان کو بلاتے اور فرماتے یہ پیسے آیا ہے یہ مدرسے کے ہے میرے نہیں ہیں اٹھا لو اور مدرسے پہ خرچ کرو فرق کر لو کہ یہ مسجد پہ خرچ ہوگا زکاة کا مال ہے تو وہ مدارس پہ خرچ کرو مدرسے پہ اور اگر کوئی مسجد کے لیے دیتا ہے تو اس پر خرچ کرو یعنی اس قدر وہ محتاط تھے جاتے اگر کوئی بلاتا دعوتِ مسجد و غنیر حد نہ کرد لیکن کوئی بھی سبق ضائع نہیں فرماتے تھے بیان کیا چلے آئے بعد میں وہ خدمت کرنے کے لیے آتے یہاں مانگا جاتا ہے یہ دو وہ دو پھر ہم جائے گے مانتے ہی نہیں تھے مانگن سے سولی بھلی جو ترت نکالے جی یہ چاہیں پت اپنی پانی بھی مانگنا پی لا تسلوش ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حریعت کے مرکت ہے باہر نکلنے لگے تو ایک لمبا تڑھگا بولوی آ گیا اس نے اعتراضات کے دونگرے مرسانے شروع کر دی تو لبابی باہر نکلے ہوئے تھے اس نے ایک ایسی بات کہی جو میں نہیں کہنا چاہتا تو جب آپ غصے میں آئے وہ بھی آگے بڑھا یہ بھی آگے بڑھے تو درمیان میں میں آ گیا آپ نے مجھے کندے سے پکڑا اور پیچھے دکھے دیا پھر جب اس کے میں نے تیور دیکھے کہ اس کے ارادے غلط ہیں کیونکہ کوئی قدم بھی اٹھا سکتا ہے پھر میں آگے آگیا تو پھر آپ نے مجھے پیچھے کیا اتنے میں تولہ باہر نے اس کو پکڑا اور باہر نکال دیا دوسرے دن جہاں دورہ حدیث علیب میں آئے تو فرمانے لگے صاحب زادہ صاحب مجھے بعد میں خیال آیا کہ آپ کے درمیان میں کیوں آ جاتے تھے ایسا ہی چاہیے ایسا ایسا ہی چاہیے یعنی نیت کو دیکھ لیا خوش ہو گا راضی ہو گا بڑا پیار فرماتے تھے اور مذکراتے تھے اور ایک دفعہ یہ بھی بہت بتا دوں نائے میں میری داڑھی اٹھی وہ چھوٹی کر لی میں اکثر پڑھا کرتا تھا مجھ سے پڑھاتے تھے بہربانی کرتے تھے تو کہنے لگے تم پڑھو یہ یوں یوں کرا کے آئے آئے بڑے پیار سے فرمایا میں نے کہا جنام بھائی تو سیسا میں نے نہیں دیکھا آئندہ ایسی غلطی سے فرما ملکے آپ تو یوں یوں کرا کے آئے ہیں وہ پڑے پھر بعد میں بہت پیار کرتے تھے اور فرماتے تھے ساہر رادگان کو ضروری ہے کہ یہ خاص طور پر دینی تعلیم حضر کریں اچھا کہتے ہیں کسی تعلیم کو مارا نہیں پٹائی نہیں کی ہرگز نہیں یہاں ہمارے ایک سکولر آیا میں نے اسے کہا جی یہ جو پٹائی کرتے ہیں استاد ہمارے دینی مدارس میں ڈنڈا سوٹا چلتا ہے یہ ٹھیک ہے کہل گا جی بلکل ٹھیک ہے میں نے کہا کوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بتا دو کب بھی کسی کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دس برس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اوف تک نہیں کہا یہ آپ نے ایک ڈنڈا کہا سے نکالا کل ہی ہمارے استاد مارتے تھے تو جس طرح ہم پڑھے اسی طرح آگے پڑھا رہے ہیں اگر حضور محدث اعظم کی صیرت کو پڑھا جائے نا جی آپ اتنے خوبصورت انداز میں تربیت فرماتے تھے کہ اس میں کوئی سختی کا پہلو بھی نہیں ہوتا تھا اور آپ ایک مسئلہ بھی سمجھا لیتے تھے تربیت بھی فرماتے تھے ہمارے شیخ العدیس فرماتے ہیں علام محمد علیہ السلام ہزاروی کہ میں حاضر ہوتا محمد علیہ السلام ہزاروی صاحب جڑھا والا میں پچاس سال آپ نے دین پڑھایا فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوتا جمعہ کو جاتا تو میں دستار نہیں بانتا تھا کوئی ٹوپی وغیرہ کوئی مہن پہل لے نہیں ایک دن جیب سے پیس نکالے اور مجھے فرمایا کہ مولانا یہ لے لے بزار سے آپ نے یہ دستار خریدنی ہے اور اندہ جمعہ کو آپ نے سر پہ باندھ کیا نہیں اسی طرح آپ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے صاحب ذاتگان کی بڑی اچھے انداز میں تربیت فرماتے اس کا نتیجہ ہے کہ آج قبلہ جس طرح بھی آپ ذکر فرما رہے تھے کہ قاضی محمد فضل رسول حیدر رزوی ہے کوئی شکل آپ اس طرح ان کی اپنے والد کی شخصیت کے اندر ہر حوالہ سے گم ہیں کہ آپ کا سارا کا سارا جو ہے زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ میں نے اپنے والد کے مشن کو زندہ رکھنا ہے اور وہ پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اچھا فضل رسول حیدر جو ہے نا جی یہ دلیر بھی بڑے تھے کیونکہ ہم نے ختم نبوت کی جو تحریک تھی اس میں ہم ہی کٹھے تھے اور اور تحریکوں میں ہی کٹھے تھے وہ دور بڑا تشدد اور بڑا ظلم ہوتا تھا آپ کو کیا ہم وہ باتیں سنائیں حکمرانوں کی میں اور آمد علی قصوری اور یہ تینوں جاتے لوگ ڈرتے تھے کہ اب یہ تین آگئے تو اللہ خیاری کرے آپ کو یاد ہوگا انیس سو چوتر اور ستتر کے سب یاد ہے آپ کا سر پھٹاتا ہے ایک ایک بات یاد ہے ہم اکٹھے تھے آپ کہیں دیکھئے ذوق اب اپنے والد کی اس مشن کے ساتھ کہ اپنے بیٹوں کو فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک عظیم جامعہ بنایا جائے جو کہ داتا صاحب نے آپ کو ایک اشارہ فرمایا کہ آپ ایسے ایک جامعہ قائم فرمائیں پھر آپ نے وہاں چلیوٹ کے اندر تقریباً 23 اکر سے زیادہ جگہ پر ایک یونیورسٹی اور دینی ادارہ قائم فرمایا ہے جہاں پر آج الحمدللہ درس نظامی کے ساتھ ساتھ دیگر شعبہ جات بھی موجود ہیں میڈیکل کا سلسلہ بھی جاری ہے وہاں پر کمپیٹر کی تعلیم دی جاری ہے یہاں ڈسپینسری کا وہاں ارینج کیا گیا ہے دیگر شعبہ جاتھ باعمل آدمی باعمل آدمی خون میں اثر آتا ہے نجیب غریصت قبلہ حضور محدد صلی اللہ علیہ الرحمنت کا پہلے بیان کریں ہوا یہ کہ آپ جامعہ رضویہ اپنے قائم فرمایا اور پڑھاتے تھے تو کسی نے ڈی سی جو تھا اس وقت کا شکایت کر دی کمیشنر تھا شکایت کر دی کہ جناب یہ ہیں تو یہ ایسے آگئے ہیں تو ان کی وجہ سے فتنہ و فساد پھیلے گا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں تو انگریز تھا وہ آیا اس نے کہا جی کہ میں دیکھنا ہے چلسلہ آپ نے پہلے فرما دیا کسی طالب علم سے کہ کوئی بندہ اس کے استقبال کے لئے نہیں اٹھے گا ہم حدیث شریف پڑھیں گے اور حدیث شریف پڑھتے رہیں گے حدیث شریف پڑھنے کے بعد جب اس نے دیکھا اس نے کہا جی یہ جگہ میں نے آپ کو الارٹ کر دی آپ کون ہوتیں کرنے والے یہ تو داتا صاحب نے میں کب کی الارٹ کر دی ہوئی ہے اور ہم رسول پاک صلی اللہ علم کا دین پڑھا رہے ہیں وہ اپنی باتیں تو نہیں کر رہے ہیں یہ توقع تھا اور نبی پاک صلی اللہ علم میں ایک بات پہ آپ کو پسا ہوں میں کسی جگہ مہانہ درست دیتا تھا بڑے آل میں وہ کسی نے کوئی شرارت کی اور انہوں نے کہا جی یہ آل میں ہم آپ کو جگہ نہیں دے سکتے تو ہمارے کچھ دوست پریشان ہوئے میں نے کہا تمہیں نہیں پتا ہم جن کے لئے کر رہے ہیں وہ پہلے سے احتمام اس سے بہتر ہوگا آپ یقین کریں چوبیس گھنٹے نہیں گزریں تو میرے پاس ایک صاحب آگے انہوں نے کہا جی وہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے ہاں کبھی سلسلہ شروع کر دیں وہ جا کے دیکھا تو پہلے حال سے کہیں بڑا حال اور ایک کی بجائے دو حال انہوں نے کہا جی اور سارے انتظامات آپ ہمارے ذمہ کر دیں یہ جب آدمی اللہ تعالی کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالی ایسے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے تبکل ہمارا ہونا چاہیے ابھی سائن صاحب بات کر رہے تھے نا خلوص اور للہیت کے ساتھ خدمت دین کی ایک واقعہ ہمارے استاذ گرامی سنایا کرتے تھے کہ فیصلہ بات سے مکوانا کی طرف کسی گاؤں میں لوگوں نے دعوت دی خطاب کے لیے کچھی شڑک تھی تو بارش بھی ہو گئی تو واپسی پہ انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی مروجہ جو نظام تھا نہ کھانا کھلایا نہ کوئی نظرانہ پیش کیا تو کہتے ہیں تعالی بیلم کہ ہمیں بڑا اسکات تھا کہ چلو ہمیں کچھ نہیں دیتے کھانا ناکلاتے استاذ صاحب کی تو خدمت کرتے رستے میں گاڑی کا تیل بھی ختم ہو گیا کہتے ہیں ہم دکا لگا کے اس کو لے کے گئے بڑی مشکل سے ہمارے دل میں یہ بات بڑی آ رہی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہتے ہیں کہ آپ جب جامعہ رضویہ پہنچے تو ہمیں فرمایا کہ بھی ٹھہرو میں آتا ہوں حالانکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی باہر چاہتے ہیں جو تھا وہ گھر سے اٹھا کے لائے اور ہمارے حضر صاحب فرماتے ہیں کہ اتنی محبت سے آپ نے فرمایا کہ لیجئے کھائیے کہ ہمارے سامنے رکھا اور ہم کھانے لگے اور ساتھ ہی فرمایا کہ محلانہ ہم نے ان پر کون سا احسان کیا جا کے وہاں ہم نے اپنے آقا کا ذکر کیا احسان تو ان کا ہم پر ہے کہ انہوں نے محفل سجا کے ہمیں اپنے آقا کا ذکر کرنے کے لیے وہاں بلایا ایک مختصر پیغام میں دینا چاہوں گا آدھے منٹ ہے آپ نے جو ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ پیروں کو وہ لینے والے سے نکل کر دینے والا بننا چاہیے آپ نے خود بھی دیا آپ کے ساتھ زیادہ بھی اسی طریقے پر چلے ہوئے کہ آنے والوں کو کھانے دے رہے ہیں بڑی مہربانی بہت شکریہ جی ناظرین اکرام ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں اپنے سامین ناظرین سے جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آل کی جانب سے گفت پیش کیا جاتا ہے آج کا سوال ہے علامہ محمد سردار آمد صاحب محدث آزم پاکستان عامت اللہ علیہ کا وسال پاک کب ہوا تھا دوستہ سوال کا جواب ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا سے پہلے تقریباً چار ماہ مکہ مکرمہ میں گزارے تھے خوشتصیب ذرات جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیئے آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفت جو ہیں وہ پہنچا دیا جائیں گے کتاب و شفاہ سے نسخہ ہے جی موسمی بخار کا یہ علاج ہے جو شخص موسمی تبدیلی کے باعث بخار یا کسی اور مرز میں مبتلا ہو جائے تو سورت الدہر کی آیت نمبر تیرہ اکتالیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو وقف وقف سے پلائیں انشاءاللہ بہت جلس سے بحال ہو جائے گی شرط یہ ہے کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ بولو آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو عطاف ضرور پڑھیں تو جن لوگوں کی امیدیں تیرے ذات سے وابستہ ہیں تو انہیں بھی محروم و مایوس نہ کر آج کے روزرامہ نائمہ جی علامہ محمد سردار و محدث آزم پاکستان پر بہت اچھا مضمون ہے جو میں نے بھی پڑھا ہے آپ بھی ضرور پڑھیں اس شاکان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندیوں کا ہمیں پتا ہونا چاہیے نوجوان نسل کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود و فاداری نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے نعرہ لگائیں گے میرے مہمان بھی سامعی ناظری مل کے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو صدہ سلامت رکھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک